السلام علیکم دوستو میئر کراچی کے الیکشن میں بڑا اپسٹ ہوا جس کی اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل گئی اور جس کی اقلیت تھی وہ اکثریت میں بدل کے پیپلز پارٹی نے تاریخ میں پہلی بار اپنا میئر کراچی منتخب کروا لیا ہے لیکن دوستو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے حافظ نئیم رحمان کے ساتھ بڑا دوخہ کیا گیا ہے اور یہ دوخہ تحریک انصاف نے کیا ہے فیصل واؤڈا نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے فیصل واؤڈا جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں بہت ان کی ترجمانی کیا کرتے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہوتی ہے میڈیا پہ آکے فیصل واؤڈا وہ بیان کر دیتے ہیں اب دوستو فیصل واؤڈا نے کیا بڑا دعویٰ کیا ہے وہ میں آپ دوستو کے سامنے رکھوں گا لیکن میئر کراچی کے الیکشن کے بعد جب مرتضی وہاب الیکٹ ہو گئے میئر کراچی وہ منتخب ہو گئے اس کے بعد پوری ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے جو تحریک انصاف کے تقریبا 33 جو ارکان تھے وہ ایوان میں نہیں آسکے تھے آرٹس کانسل میں الیکشن ہو رہا تھا وہاں نہیں پہنچ سکے تھے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کہ یہ تمام جو لوگ تھے جو میمران تھے یہ خوفیہ افسروں کے پاس تھے یہ خوفیہ لوگوں کے پاس تھے انہوں نے ان کو ایوان میں نہیں آنے دیا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ نو میہ کے بعد جو صورتحال بن گئی ہے اس میں جو میئر کراچی ہے وہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا اتحادی نہیں آسکے اب معاملہ یہ ہے دوستو کہ جو جماعت اسلامی کے کینڈیٹ تھے امیدوار تھے حافظ نعیم اور رحمان وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے پاس اکثریت ہے لیکن تحریک انصاف کے اندر بڑی بغاوت ہو چکی تھی گزشتہ کئی دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ تحریک انصاف کے اندر کئی ایسے یوسی چیئرمن ہیں جو حافظ نعیم اور رحمان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھا جب یہ انتخاب ہوا پندرہ جون کو آرٹس کانسل کراچی میں وہاں پر یہ تینتیس ارکان موجود نہیں تھے یہ جو انتخاب ہوا اس انتخاب میں تقریباً جو نمبر اگر دیکھا جائے ٹوٹل نمبر دیکھا جائے تو اگر تمام ارکان پہنچ جاتے تو حافظ نعیم اور رحمان کو تقریباً ایک سو ترانوے ووٹ مل جاتے اور جو مرتضی وحب تھے ان کو ایک سو تیتر یعنی ون سیونٹی سری ووٹ مل جاتے اب مرتضی وحب جو تھے انہوں نے اپنے تمام ووٹ حاصل کر لیے یعنی ایک سو تیتر ووٹ حاصل کر لیے جو ڈپٹی میر تھا اس نے جو عبداللہ مراد اس نے اپنے پورے ووٹ حاصل کر لیے اب یہ جو تینتیس ووٹ یا تینتیس ارکان اسمبلی نہیں پہنچ سکے آرچ کانسل جہاں پہ انتخاب ہونا تھا وہاں نہیں پہنچ سکے اس حوالے سے بقاعدہ مظاہرے ہوئے بقاعدہ جڑپے ہوئی رینجرز کے ساتھ پولیس کے ساتھ اور دعوی یہ کیا گیا کہ یہ جو تینتیس ارکان تھے ان کو کسی سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا اور ان کو یہاں پر ایوان میں پہنچنے نہیں دیا تاکہ پیپلز پارٹی کا میر منتخب کروایا جا سکے اب دلچسپ بات یہ ہے دوستو یہ جو مرتضی وحاب ہے جو میر کراچی منتخب ہوئے ہیں نہ یہ یوسی کا انہوں نے الیکشن لڑا ہے نہ یہ میمبر جو کانسل ہے اس کے ہیں لیکن پھر بھی ان کو میر کراچی بنا دیا گیا ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ میہ کے مہینے میں بارہ میہ کو ایک قانون پاس کیا گیا تھا سندھ اسمبلی سے جس میں یہ جو ہے وہ ترمیم کی گئی تھی لوکل باڈی جو کہہ لی جو کانون ہے اس میں کہ جو میمبر نہیں بھی ہوگا وہ بھی میر کراچی بن سکتا ہے اس کے بعد اس کو تقریباً تین سے چھ ماہ کے اندر میمبر جو ہے وہ بننا پڑے گا یوسی کا الیکشن لڑنا پڑے گا اور پھر وہ میر کی اپنی جو عودہ ہوگا اس کو آگے بڑھا سکتا ہے اب دلچسپ بات یہ ہے دوستو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو تینتیس ارکان ایوان میں نہیں پہنچے اور انہوں نے حافظ نعیم اور ایمان کو ووٹ نہیں دیا بقاعدہ گزشتہ ایک دو ہفتے سے یہ خبریں آتی رہی تھی کہ ان تینتیس ارکان نے حافظ نعیم اور ایمان کو پیغام بجوا دیا ہے کہ وہ ان کے حق میں ووٹ نہیں کریں گے اسی لیے حافظ نعیم اور ایمان کو یہ ووٹ نہیں میرے ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تین ایسے ارکان تھے جو ایوان میں پہنچے آرٹس کانسل پہنچے ان میں سے دو ارکان نے حافظ نعیم اور ایمان کا ووٹ دیا اور ایک رکن تحریک انصاف کو جو تھا اس نے حافظ نعیم اور ایمان کو ووٹ نہیں دیا بقاعدہ فردوس شمیم نکوی جو کہ پولیس کی حراست میں ہیں ان کے ساتھ دو اور جو ارکان ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں ان کو ایوان میں لائیا گیا ان میں سے فردوس شمیم نکوی نے کیونکہ وہ سندھ کے بھی ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے اور وہ یوسی کے بھی انتخاب انہوں نے جیتا تھا لہٰذا انہوں نے سندھ اسمبلی کی اپنی جو عوضہ تھا اس کو بردرار رکھا اور اپنا جو ووٹ تھا وہ کاسٹ نہیں کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سندھ حکومت کو ان ارکان کو ایوان میں نہیں پیش کرنا ہوتا تو سب سے پہلے تو ان تین ارکان کو جو کہ پولیس کی حراست میں تھے ان کو پیش نہیں کیا جاتا اور فردوس شمیم نکوی بھی وہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کرتے لیکن انہوں نے ابسٹین کیا اب دلچسپ بات یہ ہے جو تین تیس ارکان ہے وہ ایوان میں اس لیے پیش نہیں ہوئے کہ جو میر کا انتخاب ہوتا ہے وہ شوف ہینڈ سے ہوتا ہے یعنی آپ کو ہاتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے آپ کی گنتی ہوتی ہے اور پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے ہیں اور پھر وہ میر منتخب ہو جاتا ہے اگر یہ تین تیس ارکان ایوان میں آ جاتے تو ان پر ایک دباؤ ہوتا کہ یہ تحریک انصاف کا اور جماعت اسلامی کا جو مشترکہ امیدوار ہے یعنی حافظ نعیم اور احمان اس کو ووٹ کاسٹ کریں لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا تین تیس ارکان نے کہ یہ اپسٹین کریں گے یہ اس انتخاب سے باہر رہیں گے اور مرتضی وحاب کو ایک کہہ لیجے کلیر جو ہے وہ پوزیشن مل جائے گی اور وہ انتخاب جیت جائیں گے اب اہم بات یہ ہے مرتضی وحاب جو ہے پپلز پارٹی اس کو تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو ایک سٹھ ووٹ ملے تھے جس میں سے نون لیگ نے اس کو سپورٹ کیا جماعت جمعیت علماء اسلام فضل رحمان نے اس کو سپورٹ کیا جبکہ جو جماعت اسلامی ہے اس کو تقریباً ایک سو تیس کے قریب سیٹے ملی تھی جس میں سے تقریباً ایک سٹھ یا ترے سٹھ جو سیٹے تھیں وہ تقریباً اس کی تھی تحریک انصاف کی تھی ان کا اگر مشترکہ نمبر ملایا جائے تو یہ ایک سو ترانوے بنتا ہے لیکن جماعت اسلامی کو یہاں پہ شکست ہو گئی اور اس شکست کے پیچھے نہ خفیہ افسروں کا ہاتھ ہے نہ خفیہ طاقتوں کا ہاتھ ہے نہ پیپلز پارٹی کا دباؤ کا ہاتھ ہے صرف اور صرف مال کا ہاتھ ہے پیسے کا ہاتھ ہے اور اس کا دعویٰ کیا ہے فیصل واؤڈا نے فیصل واؤڈا نے اب یہ ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں فیصل واؤڈا نے کہا یہ جو تحریک انصاف کے ارکان ہیں جو عوام کو بتاتے ہیں نہ ہم بکتے ہیں نہ ہم جھکتے ہیں نہ ہم د جاتے ہیں اور فیصل واؤڈا نے بقاعدہ مرتضی واؤڈا کو پیجگی مبارک بات دی یعنی فیصل واؤڈا کو پہلے ہی پتا تھا کہ مرتضی واؤڈا جو ہے وہ جیتنے والا ہے کیونکہ فیصل واؤڈا تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے تقریباً تیرہ سے چودہ سال تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے کراچی سے اس کا تعلق ہے وہ کراچی میں تمام لوگوں کو اچھی طرح کس جانتا ہے لہذا فیصل واؤڈا کو پتا تھا کس کس نے مال پکڑ لیا ہے لیک ان الزام جو ہے وہ خفیہ افسران پہ خفیہ طاقتوں پہ لگایا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کراچی کا میر پیپلز پارٹی کا منتخب ہوا ہے دوستو یہ کراچی والوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک اگر جماعت اسلامی کا جو حافظ نعیم الرحمن ہے وہ منتخب ہو جاتے اور وہ جیت جاتے اور وہ میر بن جاتے تو حافظ نعیم الرحمن کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور کراچی والے حافظ نعیم الرحمن سے سوال نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ ن کہنا تھا جو ہم وسیم اختر سے سنتے تھے کہ میر کے پاس اختیار نہیں ہے سارے اختیارات سندھ حکومت کے پاس ہے سندھ حکومت کراچی کو کچھ دینا نہیں چاہتی کراچی کے ساتھ کچھ اچھا کرنا نہیں چاہتی لہٰذا جو سندھ حکومت تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ہمیں کراچی والے ووٹ نہیں دیتے منتخب نہیں کرتے لہٰذا ہم کراچی میں ڈیلیور نہیں کر سکتے جن کو ووٹ دیا ہے آپ جائیں ان کے در پہ یعنی پہلے ایمکویم ہوتی تھی اب اگر جماعت اسلامی کا می کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کریں اب اہم بات یہ ہے کہ کراچی والے پیپلز پارٹی سے سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا آپ کا میر بھی آ گیا آپ کہتے تھے ووٹ نہیں ملتا ووٹ بھی آپ کو پڑ گیا آپ کا میر بھی آ گیا جیسے تیسے بھی آ گیا جوڑ دوڑ کر کے آ گیا لوگوں کو خرید کیا گیا کسی طرح بھی آ گیا آ گیا اب مرتضیٰ وحاب نے ڈیلیور کرنا ہے اب پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہوگا کراچی کو پیچھے ر کرنے کا لہٰذا جو حافظ نئی مرہمان ہے ان کو چاہیے تحریک انصاف کو چاہیے وہ مرتضیٰ وحاب پہ دباؤ ڈالے پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈالے کہ اب تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو ووٹ نہیں ملتا اور جو میر بنتا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا لہٰذا اب یہ دونوں مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں لہٰذا اب پیپلز پارٹی کو کراچی کو ڈیلیور کرنا ہوگا جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے عمران خان نے جب وہ وزیراعظم ہوا کرتے تھے تقریبا ایک عرب کا ایک پیکج کا اعلان کیا تھا کراچی کے لیے لیکن اس کے بعد کراچی میں کیا کچھ ہوا وہ کراچی والے بہتر جانتے ہیں کراچی کا جو زبوحالی ہے کراچی پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے کراچی میں جو جو پاکستان سے پورے پاکستان سے کسی بھی کونے سے آتا ہے وہ بکھا نہیں سوتا اگر وہ میند کرے لیکن کراچی جو ہے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے اب پیپلز پارٹی تاریخ میں پہلی بار یہاں پہ ا میر بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے جبٹی میر بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے لہٰذا اب پیپلز پارٹی کا جو گریبان اور پیپلز پارٹی کی جو گردن ہے وہ کراچی والوں کے ہاتھ میں ہوگی اور جو اگلا انتخاب ہوگا اب اگلے انتخابات سے پہلے اور اب جب وہ منتخب ہو گیا ہے میر کراچی والوں کو پیپلز پارٹی کو ڈیلیور کرنا ہوگا اور پھر اگلا انتخاب جب ہوگا تو کراچی والے دیکھیں گے کس نے کراچی کے لیے کام کیا ہے اور پھر جو قومی اسمبلی کا ان انتخاب ہو یا صوبائی اسملی کا انتخاب ہو اگر پیپلز پارٹی ڈیلیور کر دیتی ہے اور کراچی کی جو سڑکیں ہیں کراچی کے جو نالیں ہیں کراچی کی جو گندگی ہے کراچی کے جو کہہ لیچے کہ آلودگی کا مسئلہ ہے دیگر مسائل ہیں پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے یہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں تو کراچی والا ضرور پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا اور اہم اور دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ سندھ نے یعنی سندھیوں نے ایک معاجر کو جو کہ مرتضی وہاب ہے اس کو میر کراچی بنایا ہے اب کراچی والا کو چاہیے مرتضی وہاب کو تنگ کرتے رہے مرتضی وہاب سے سوال کرتے رہے کہ آپ میر بن گئے اب کراچی کو آپ نے کیا دیا کراچی کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے اب دیکھنا ہے جو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہے اس کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے یہ جو بکاؤ مال ہیں کیونکہ پہلے بھی جائے وہ قومی اسمبلی کا انتخاب ہو سینٹ کا انتخاب ہو دیگر انتخاب ہو تحریک انصاف والے دوستو ہمیشہ بگ جاتے ہیں اور پھر عمران خان کہتا ہے یہ بگ گئے ہیں ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کومنٹ کیجئے اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے فیس بک میں دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات